موسیقی نرسنگ پروفیشن ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے مرز میں مبتلا افراد کے علاج و مکمل صحتیابی تک ان کی مسلسل دیکھ بھال کے باعث اس پیشے کا شمار دنیا کے نوبل پروفیشنز میں کیا جاتا ہے آلہ نرسنگ پروفیشنلز کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا بھر میں نرسنگ شعباجات کو امتیازی حیثیت حاصل ہے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہیں نرسنگ پروفیشنلز کی کمی کا سامنا ہے نرسنگ شعبے کی اہمیت اور ضرورت کو متنظر رکھتے ہوئے وائس چانسلر دے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب نے یونیورسٹی میں اس شعبے کے قیام کے بارے ذاتی دلچسپی لی اور انہی کی سربراہی میں گیارہ آگست دو ہزار اکیس کو دے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لائیا گیا یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا منفرد اعزاز تھا کہ پاکستان کی جنرل کیٹیگری یونیورسٹی میں پہلی بار کسی نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے دنیا بھر میں ہیلتھ کیر اور نرسنگ پروفیسنلز کی ٹریننگ کے لیے الگ ادارے نہیں ہوتے بلکہ یونیورسٹیز یعنی جامعات ہی کے اندر الائیڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ کے کالجز ہوتے ہیں دنیا کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے یونیورسٹی کالج آف نرسنگ قائم کیا اس کالج کے قیام کا بنیادی مقصد جامعہ اسلامیہ کی جانب سے ملک میں نرسنگ شعبہ کے پروغ میں اپنی شراکت اور خطے کے حسبتالوں میں نرسنگ پروفیسنلز کی کمی کو پورا کرنا ہے پاکستان میں دو لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جبکہ ریجسٹرڈ نرسز کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے کم ہے دنیا میں ایک ڈاکٹر کے اگینسٹ کم از کم پانچ نرسز ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم دس لاکھ نرسز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ میڈل ایسٹ میں مغربی یورپ میں شمالی امریکہ میں اور دنیا کے بیشتر امیر ممالک میں نرسنگ پروفیسنلز کی شدید ضرورت ہے اور نرسز کو ڈاکٹروں سے بھی زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں اس صورتحال میں دنیا کے کئی ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نرسنگ پروفیسنلز تیار کر رہے ہیں پاکستان کو بھی شدید ضرورت ہے کہ وہ نرسنگ پروفیسنلز تیار کریں پاکستان نرسنگ کانسل کی جانب سے ابتدائی طور پر چار سالہ نرسنگ دکری پروگرام اور پھر دو سالہ پوسٹ آر اینڈکری پروگرام کی اجازت دی گئی طلبہ کو مطلوبہ سہولیات فراہم کرنے پر قلیل عرصے بعد ہی مذکورہ پروگرامز میں طلبہ کی سیٹیں بڑھانے کی اجازت دی گئی کالیج انتظامیہ کے مطابق مستقبل میں مزید پروگرامز کا اجراب ہی کیا جائے گا ابھی ہم دو پروگرام موفر کرے ہیں بیچلر آف سائنس ان نرسنگ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ پوسٹ آر اینڈ دیگری پروگرام بیچلر آف سائنس ان نرسنگ پروگرام اور ہمارا فیوچر میں پلان یہ ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں عالمی میار کی تدریسی سہولیات سے آراستہ نرسنگ سکول نہ صرف خطے میں نرسنگ کے حوالے سے موجود افرادی قوت کی استعداد بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا بلکہ اس سے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی موجودہ صورتحال میں جتنے ہسپتال گورنمنٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں اور دیگر پرائیوٹ ہسپتالوں میں نرسنگ پروفیشنلز کی شدید قلت ہے زیادہ تر نرسنگ سٹاف کی سیٹیں خالی جا رہی ہیں جو نرسنگ پروفیشنلز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے یونیورسٹی کاللیج اف نرسنگ سے فارغو تحصیل ہوں گے ان کی پلیسمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بھی ویکنسیز موجود ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ویکنسیز موجود ہیں اور چار سالہ بی ایس نرسنگ پروگرام ایک انٹرنیشنلی ریکنگائزڈ ڈگری پروگرام ہے یہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے بھی ایکریڈیٹڈ ہے اس کی بدولت یہ نرسنگ پروفیشنلز نہ صرف پاکستان میں بہترین جوب اپورچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں بلکہ میڈل ایسٹ یورپ اور نورت امریکہ میں بھی نرسنگ پروفیشنلز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کے لیے ایک بہترین روزگار کما سکتے ہیں کالج میں جاری مختلف ڈگری پروگرامز کا نساب بین الاقوامی طرز کے این مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے جدید پریکٹیکل لیبارٹریز میں طلبہ کو میاری تربیت دی جا رہی ہے جہاں عالی تعلیمیافتہ فیکیلیٹی طلبہ کو پریکٹیکل ورک کراتے دکھائی دیتی ہے اس کا نیم کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیبز ہیں ان ایٹلین فیزیالوجی فنڈامینٹل آف نرسنگ فریٹیکل کیر نرسنگ تو ان کے لیے جو بیسک نیٹس ہیں ایک نرس کو وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے کین چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے ان سب کے لیے ہم دیفرنٹ پیچنگ سٹرائیجیز ان کو پہلے پریپیئر کرتے ہیں اور پھر ان کو کلینکل ایریا میں بیشتے ہیں یہاں کے طلبہ میں انسانیت کی خدمت کا جذبات دکھائی دیتا ہے جس کا وہ بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں جیسے کووڈ میں نرسنگ نے کام کیا ہمینٹی سرپ کی سب کی جان بچائی اپنی جان کی طلبانی دے کے اسی وجہ سے امونی چیزوں سے اپریس ہوتے ہیں میں نے یہ اپنی اپنی چوز کی ڈیسین کے بعد ہم مجید سٹیڈی کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کے بھی پریکٹس کو اپلائی کر کے پاکستان میں آکے پاکستان کے لیے بھی سوف کر سکتے ہیں میرا نام ہمارشہاب ہے میں سائن سمیسٹر کا سکولینٹ ہوں اور نرسنگ میں میں نے ایڈمیشن اس لئے لیا ہے تاکہ میں امونیٹی کو ساو کا سکوں انتظامیاں جامع اسلامیہ کی سپورٹ فیکلٹی کی لگن اور طلبہ کی جستجو دیکھ کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یونیورسٹی کالج آف نرسنگ کے یہ طلبہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ادارے کا نام روشن کریں گے